ایک پاکستانی ہے جو کہہ رہا ہے ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت ہے ایک دنیا کا امیر ترین آدمی ایلون مسک کہہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے اس کا ٹیلنٹ جو ہے وہ امریکہ بڑا گریٹلی استعمال کر رہا ہے اب مجھے بتائیں پاکستانی کی بات ماننی چاہیے یا دنیا کے امیر ترین آدمی کی ماننی چاہیے ٹیلنٹ ہے کہاں پہ پاکستان میں یا بھارت میں ایلون مسک صرف دنیا کا امیر ترین آدمی نہیں ہے وہ بہت سمیدار اور بہت تلائنٹی ہے ایک پاکستانی جو کہہ رہا ہے وہ بس محبت میں کہہ رہا ہے جس میں ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد ورنہ ہمیارے نوٹ ایون دس کلوزر تو انڈیا ہم بہت پیچھ رہ چکے ہیں کریب برنسلے ہم پیچھ رہ چکے ہیں تلینڈ کا ہاں پہ ہے انڈیا میں ایک برنسلہ چیز کہ اگر ہنڈر اگر ہنڈر جا رہے ہیں برسگیر میں سے لوگ تک انڈیانز ہیں وہ سکولرشپ پہ جا رہے ہیں آئی ٹی وہاں ہے اگر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی بات کرنے اور ایپل وہاں آگیا ہے ایلون مسک وہاں پہنچا ہوتا ہے دنیا کے جتنے بڑے بھی آپ کو بزنسمن نظر آتے ہیں وہ وہاں پہنچے ہوتا میں نوڈاوڈ وہ انڈیانز کے لیے بہت اچھا ہر چیز میں وہ گروہ کر رہے ہیں سپورٹس میں ایڈوکیشن میں ٹکنالوجی میں آٹو موبائلز میں ہر چیز میں جسٹ بگوز آف دیئر ٹیلنٹ سو ایلون مسک نے سہی کہا ہے کہ جو منسٹرز ہیں دیار ہیلی ایڈوکیٹڈ اور ہمارے میٹرک میں ہٹرک ہوتی ہے جو یہ چل رہے ہیں یہاں بھی جالی نکلتی ہے بلکل یہ ریزن ہے اسلام علیکم آپ کا نام محمد زشان کیا کرتے ہیں آپ ام اسکو انزینئر میرا آج آپ سے کوسٹن یہ ہے امریکن بزنس مین ٹیسلا کے جو آنر ہیں ایلون مسک ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو امریکہ کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ انڈین ٹیلنٹ کو جو ہے وہ گریٹلی استعمال کر رہے ہیں امریکنز کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اکثر ایک فکرہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن دنیا کا امیر ترین آدمی پاکستان کا نام ہی نہیں لیتا وہ کہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کا ٹیلنٹ گریٹلی استعمال کر رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کافی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں فور ایکزامپل انڈیا کی ایکانومی فور ٹریلینز ہے ڈالرز میں اور ہماری ایکانومی ٹری پوائنٹ سکس ٹریلینز ہے جو کہ بلینز ہوری جو کہ بہت ہی کم ہے بہت ہی کم ہے وہ یوز کر رہا ہے امریکہ اب جتنے بھی بڑے فرمز لے لیں جیسا کہ گوگل کا سی او انڈیا ہے اب اس کے بیک انڈ پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نائنٹیز میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اور انڈیا نے سوفوئر کو اور ڈیفرنٹ چیزوں کو کس طرح ڈاپٹ کیا تھا جب ہم لوگ ایک چکی میں پس رہے تھے مشرف کی چکی میں پھر پیپلز پارٹی کی چکی میں تو اس کے اوپر انڈیا نے بہت ہی محنت کی ہے اب دیکھیں آئی ٹی وہاں ہے اگر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی بات کرنے اور ایپل وہاں آگیا ہے ایلون مسک وہاں پہنچا ہوتا ہے دنیا کے جتنے بڑے بھی آپ کو بزنس میں نظر آتے ہیں وہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں نو ڈاوٹ انڈیا کیا ہے ان کی پاپولیشن زیادہ جو کہ تقریباً تقریباً ڈیڑھ سو عرب ہے لیٹس پوز اور ہماری کام ہے لیکن ہم بھی کم نہیں ہیں ہم ٹونٹی فائیو کروڑ ہیں تو اس کے حساب سے ہمیں اتنا زیادہ تو گروہ کرنا چاہیے اور ہماری وجہ کیا ہے ہمیں اپورٹونٹیز ملنے کے باوجود ہمیں وہ روٹ لیول تک پہنچائی نہیں جاتی اور سب سے بڑی چیز جو انڈیا نے کی ہے وہ انہوں نے اپنا ایڈوکیشن جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو بہتر کیا ہے اور وہ کرتے جا رہے ہیں جس میں آپ ریسنڈی دیکھیں تو مہدی کا بہت بڑا کام ہے نوڈاوڈ وہ انڈیانز کے لیے بہت اچھا ہے ہر چیز میں وہ گروہ کر رہے ہیں سپورٹس میں ایڈوکیشن میں ٹیکنالوجی میں آٹو موبائلز میں ہر چیز میں جسٹ بکاوز آف دیئر ٹیلنٹ سو ایلون مسک نے سہی کہا ہے اس نے اگر کہا ہے تو اس نے سوچ سمجھ کے کہا ہے اور امریکہ صرف ان کا ٹیلنٹ ہی یوز کر رہا ہمارا بھی یوز کر رہا لیکن بہت کام آپ نے پاپولیشن کی بات کی یہاں پہ تھوڑا سا میں کاؤنٹر کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے تو ایسے اوہرال امریکہ کی بات کی ہے اس ٹائم اگر ہم امریکہ کی پاپولیشن کے اندر انڈین این اینا رائز کی بات کریں تو تقریباً ون پوائنٹ تھری پرسنٹ ریشو جو ہے وہ انڈینز کی امریکہ میں رہ رہی ہے امریکہ کی عبادی کے حوالے سے یونیکونز کی بزنس کی اگر بات کی جائے جن کی مالیت ایک ارب دولر سے زیادہ ہوتی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ون پوائنٹ تھری پرسنٹ انڈین این اینا رائز جو ہے وہ تیس پرسنٹ یونیکونز جو ہے وہ امریکہ میں رن کر رہے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں ون پوائنٹ تھری پرسنٹ تیس پرسنٹ رن کر رہے ہیں تو وہ اپنا ٹیلنٹ منوارے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ بھی ہمارا میں ایڈکیشن سسٹم کی بات کر چکا ہوں اگر میں اس کو الیبولیٹ کرنے جاؤں تو بسیکلی میرا ریسنڈی ایڈکیشن سے پالا رہا ہے تو مجھے پتہ ہے ہمارا ایڈکیشن سسٹم ہمیں وہ دکھاتے ہی نہیں خواب کے باہر جانا ہے باہر پڑھنا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اپرچونٹیز اس طرح ملتی ہے کیونکہ ان کو روٹ لیول پر اس طرح گائیڈ کیا جاتا ہے ایک پانچ سال کا بچہ کو پتہ ہے کہ ان کا کہاں چندریان کہاں لینڈ کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے ہمیں کچھ ایڈکیشن سسٹم ہمارا وہ بچوں کو کبوتر بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں ہم سکول میں تو یہ وجہ ہے کہ انڈینز کو شروع سے اس طرح کا مائنڈشٹ بنا جاتا ہے ان کا کہ ان کو انگلیش ہمیں بولنی نہیں آتی کسی کو ہمارے کسی کو دیکھ لیں وہ پرچیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے لوگ اور جا کے یو ان میں سپیچ کر رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کیا سمجھ آنا ہے سوری ٹو بی لائک دیٹ تو اس کی وجہ ہے جو ان کا ایڈکیشن سسٹم ہے انہوں نے اس کو چینج کیا وہاں سے بچے ہمارے پاس اگر ہنڈرڈ اگر ہنڈرڈ اگر جا رہے ہیں برسگیر میں سے لوگ سب کانٹیننٹ میں سے تو جس میں سے 96​T تک انڈریانز ہیں وہ اسکولرڈ rollersھیپے جا رہے ہیں ہمارے دگری کی کوئی ویلیویں نہیں ہے ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیاں کوئی ویلیویں نہیں ہے میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں میں بھی آئی کین بی رونگ بٹ آئی نو آہ آئی آ آئی 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 رائیت کہ تقریباً جتنے بھی مسلم کابٹریز ہیں ان کی یونیورسٹیوں کی تعداد اُٹھائینا تو وہ صرف انڈیا کس سے کام ہے صحیح با ایسا ہی ہے this is the reason کہ وہ جا کے لیڈ کر رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں اور ہماری ایجوکیشن اتنی مہنگی ایک میڈل کلاس پاڑی نہیں سکتا مجھے ایک بات بتائیں آپ بار بار تعلیم کا ذکر کر رہے ہیں پاکستان میں اگر تعلیم کی بات کی جائے تو یہاں پہ مدرسہ تعلیم کلچر جو ہے وہ بہت عام ہے مطلب پوری دنیا پاکستان کے نظام تعلیم کو ایسا مدرسہ تعلیم جو ہے اس نگاہ سے بھی دیکھتی ہے کیونکہ جو اچھی تعلیم ہے وہ ایک عام انسان پڑھا ہی نہیں سکتا افورڈ ہی نہیں کر سکتا ابھی ریسنٹلی بھارت کے مدرسے کے سٹوڈنٹس نے پانی سے چلنے والا راکٹ جو ہے وہ لانچ کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ تو اپنے مدرسہ سسٹم کے اندر سائنس بھی پڑھا رہے ہیں سائنس بتا بھی رہے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں چندریان تھری آپ دیکھ لیں آپ سولر مشن دیکھ لیں ان کے سائنٹسٹ وہ کر کے بھی دکھا رہے ہیں کیونکہ ان کے نچلے لیول پہ کام ہو رہا ہے ہمارے مدرسہ تعلیم میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے پرسنٹ سائنس پڑھائی جا رہی ہے اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے مائنڈ سیٹ ہمارا ہمارا مائنڈ سیٹ اب قرآن بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ نے بھی تو کہا کہ اکلوانیوں کے لئے نشانی ہے ہم نے اس کو ایکسپور کرنے ہی چھوڑ دیا this is what they are doing in their مدرسہ ایڈیوکیشن تو وہ اس کو ایکسپور کر رہے ہیں صحیح طرح اور کیا ہو رہا ہے کہ اپرچونٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں اب ڈیفرنس کہاں آتا ہے وہاں پہ وہ اگر مدرسہ تعلیم کو بھی ہائی لائٹ کر کے ان چیزوں کے اوپر اپرچونٹی دے رہے ہیں یہاں پہ اگر کوئی آؤٹ آف دا باکس سوچنے چلا جائے تو اس کو کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتا تو یہ وجہ ہے کہ وہ ہر فیلڈ میں ایکسل کر رہے ہیں just because of their سپورٹ اور ان کے پش کی وجہ سے وہاں وہ آپ کو روز یوٹیوب پہ فیس بک پہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ فلاں وہاں کے ایک عام ٹیچر نے کافی لوگوں کو مفت میں پڑھا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ہم اپنے ہنٹ سے کیا کر رہے ہیں نہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اس کی کافی ساری وجوہت ہے اگر ہم جائیں گے تو بہت کچھ ہوگا آپ وہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے جو منسٹرز ہیں they are highly educated اور ہمارے میٹرک میں ہٹرک ہوتی ہے جو یہ چل رہا ہے بلکل یہ ریزن ہے تو اس کی وجہ یہ ہی ہے ہمارے مسائل میں بہت ساری باتیں کہتے ہیں ہمارے مسائل صرف دو ہیں جو میں سوچتا ہوں ایک ہے education سب سے بڑا higher rated اور دوسرا ہے corruption اور ہم نے education کو اس طرح کیا ہی نہیں کہ ہم ایک قوم بن سکیں وہ ایک قوم بن گئے ہیں اور almost there they are the third biggest economy of the world believe me سوچ کے نہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے انڈینز پہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی کرنا پڑے گا آپ نے کہا ایلون مسک بھی بھارت جا رہے ہیں یہ ابھی جی ٹوئنٹی جو ہے وہ سمیٹ ہوئی دنیا کے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں چودری جو ہیں انہوں نے بھارت کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کیا ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے سعودیہ سے بڑے برادرانہ تعلق آتے ہیں بھائیوں والا ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن ہے اچھا اسے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ نظر نہیں آتی اچھا جو کنٹری پہلے ہی اتنی پروڈیوز کر رہے ہیں کہ وہ کئی ممالک کے اندر ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے وہ انڈر سی الیکٹری سٹی گریڈ کا جو ہے وہ مہائدہ کر دیا انہوں نے بڑے بڑے مہائدے سعودیہ عرب نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کیا ہے جبکہ پاکستان میں اپنا وزڈ بھی کینسل کر دیا امریکہ جیسا سوپر پاور جو بائیڈن وہ بھی بھارت کی سرزمین پہ لینڈ کی ہے ادھر بھی اربو روپے کے مہائدے ہوئے کیا وجہ لگتی ہے کہ پوری دنیا اس ٹیم جو ہے وہ بھارت کو نہ صرف اپریشیئٹ کر رہی ہے بلکہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہ رہی ہے اور یہاں پہ ٹریڈ تو دور کی بات یہاں پہ کوئی آنا بھی پسند نہیں کر رہا اب مجھے میں آپ کو کاؤنٹر کوشن کرتا ہوں یہاں پہ آگے کس سے بات کریں گومنٹ کس کی ہے عوام کی تو گومنٹ ہے ہی نہیں یہ تو جو انڈین پرائم منسٹر ہیں یہ نرندر موڈی انہوں نے خود مطلب اپنی سپیچ میں کہے کہ میں پاکستان کو جب بھی دیکھتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اگر ہم بات کریں تو کریں کس سے پاکستان میں آپ کو لگتا ہے صحیح کہہ رہے تھے وہ جی بلکل وہ صحیح کہہ رہے تھے کس سے بات کریں کہ اگر جو بھی منتخب نمائدہ آتا ہے وہ تو پورے اپنی ٹرنیور ہی نہیں پورا کرتا اگر ہم نواز شریف کی بات کریں اس سے پہلے لے چلے جائیں کس سے نہیں آئے تک کوئی ایک وزیراعظم بھی تو یہ ریزن ہے جو آئی آئی ٹی آپ نے یونیورسٹی کا ذکر کیا پوری دنیا کے اندر اس کے سٹوڈنٹس کو مانا جاتا ہے ایسے ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایڈوکیشن کو وہ کونونسل نہیں رکھا اس کو انہوں نے لیٹس تعلیم کو پڑھایا اس کو پرموٹ کیا بچوں کو سپورٹ کیا نئے ٹیلنٹ کو سپورٹ کیا ہمارے ہاں اگر ہم بات بھی کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہمیں ایک پینی کی بھی جو تینا سپورٹ نہیں ملتا کوئی فنڈنگ نہیں ملتی تو یہاں پہ وہ بس یہ ہوتا ہے کہ یار ڈگری لے لو ایک نوکری کرنی ہے وہ نوکری کرو جان جھڑوا تیادہ ٹائم نہیں لوں گا لاسٹ پہ مجھے ایک بات بتائیں ایک پاکستانی ہے جو کہہ رہا ہے ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت ہے ایک دنیا کا امیر ترین آدمی ایلون مسک کہہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے اس کا ٹیلنٹ جو ہے وہ امریکہ بڑا گریٹلی استعمال کر رہا ہے اب مجھے بتائیں پاکستانی کی بات ماننی چاہیے یا دنیا کے امیر ترین آدمی کی ماننی چاہیے ٹیلنٹ ہے کہاں پہ پاکستان میں یا بھارت میں ایلون مسک صرف دنیا کا امیر ترین آدمی نہیں ہے وہ بہت سمیدار اور بہت ٹیلنٹیڈ ہے ایک پاکستانی جو کہہ رہا ہے وہ بس محبت میں کہہ رہا ہے جس میں ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ بات برنام وی آر نوٹ ایون ڈس کلوزر ٹو انڈیا ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں تکریبا ہنڈرڈ ڈیئرز ہم پیچھے رہ چکے ہیں ایلنڈ کہاں پہ ہے انڈیا میں یہ آپ پہلے پاکستانی ہیں جو مان رہے ہیں اس بات کو بلکل ایسے ہی ہے بلی میں آپ آنکھیں بند کر کے بلی کی طرح آنکھیں بند کر لو اور دیکھو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہم بہت پیچھے ہیں آپ جاؤ آپ ہسٹری آف انڈیا پڑھو آپ کو پتا چلے انڈیا کی جو لیٹسٹ ان کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آپ کو پتا چلے آپ گوادر پہ اور جی سی پیک پہ رو رہے ہو وہاں پہ ایسے دس چل رہے ہیں آپ کو پتا چلے چل کیا رہا ہے ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہاں پہ اگر دیکھیں وہاں پہ کتنے بڑے بڑے مہائدے ہوئے ہیں انڈیا نے جو پرل پرل مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں ہے کوئی اوشن پرل اس طرح کا ان کے پروجیکٹ ہے دے ہر کمپیٹنگ بھی چائنا اور ہم صرف چائنا کے ماں تحت بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سر لنکا میں اپنی اس طرح کی انویسمنٹس کی اور اپنا ایک انڈیا اوشن پہ جو انہوں نے اس طرح کے پورٹس بنائی ہے دے ہر ریمارکبل تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت بہت پیچھے دیکھنا پڑے گا بہت سارا کچھ سوچنا پڑے گا سب سے پہلی بات ہمیں اپنا ایڈوکیشن سسٹم بہتر کرنا پڑے گا ہمیں لیڈرز وہاں پہ پیدا کرنے پڑیں گے تو وہی جا کے ہمیں لیڈ کریں گے کوئی لاسٹ میسیج دے دو یار یار میسیج یہ ہے کہ دل نہیں کر رہا پر پرگرام ہائیڈ اپ کرنے کا بات یہ ہے کہ یار ہمیں اپنا کام اچھے سے کرنا چاہیے سب سے بڑی بات ہے